موسیقی فیصلہ دیا ہے جس کے بارے میں میں بات میں بات کروں گا پہلے آتے ہیں کہ پردان منتری جی کے اور گرہ منتری جی کے سی اے اے کے بارے میں نو چھوٹ دی نائن لائز پرپیٹریٹیڈ بائی دس گورنٹ پہلے چھوٹ سی اے اے ایز نوٹ ڈسکرمنیٹری اب شاید معلوم نہیں انہوں نے سمیدان پڑھا ہے کہ نہیں سٹیزن شپ ایکٹ پڑھا ہے کہ نہیں میں آپ کو چند منٹوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب ہندوستان ریپبلک بنا انیس سو پچاس چھپیس جنوری میں تو کس آتھار پہ ناغرکہ ملنی چاہیے وہ سمیدان میں لکھا ہے پہلی بات کہ کوئی بھی یہاں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ناغرکہ مل جاتی ہے وہ مسلمان پیدا ہو ہندو پیدا ہو بود پیدا ہو کرسچین پیدا ہو دھرم سے کوئی مطلب نہیں دوسرا اگر ان کے مادہ پتہ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو اس کو بھی ناغرکہ مل جائے ہیں ان کے مادہ پتہ مسلم ہو ہندو ہو بود ہو کرسچین ہو سکھ ہو کوئی لینا دینا نہیں دوسری بات تیسرا نیچرلائزیشن مطلب کہ اگر کوئی بھی یہاں گیارہ سال رہ چکا ہے تو اس کو ناغرکہ مل جائے گی انڈین ریپبلک تو اگر میں گیارہ سال یہاں رہا ہوں چاہے میں مسلم ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بود ہوں مجھے ناغرکہ ملے گی that is called نیچرلائزیشن چوتھا ریجسٹریشن میں اپنے اپلیکیشن دیتا ہوں کہ آپ مجھے سیٹیزن بنا لی جئے اس کے کوئی دھرم کا آدھار نہیں ہے اور پانچوہ ٹیڑیٹوریل انکارپریشن مطلب کہ گوا جب ہندوستان کا انگ نہیں تھا تو جب انگ بنا تو جو گوا میں رہتے تھے وہ بود ہو سکتے ہیں سیک ہو سکتے ہیں گوانز ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتا ہے وہ بھی یا سکم میں جب سکم بھی ہمارا آنگ نہیں تھا ایک وقت that is called territorial incorporation مطلب کہ یہ جب پانچ پرافدھان کے آدھار پہ ناغرکتہ ملتی ہے تو یہاں دھرم کا کوئی لینا دینا نہیں یہ ہمارے سمویدان میں کیونکہ یہ بات جنتہ کو آج تک شاید پہنچی نہیں کہ کس آدھار پہ ناغرکتہ ملتی ہے پھر اس کے بعد انیس سو پچپن میں citizenship act آیا اور citizenship act کے انترگت بھی یہی پرافدھان ہے کہ انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ستاسی تک جو بھی یہاں پیدا ہوا اس کو ناغرکتہ ملے گی چاہے وہ ہندو مسلم کوئی بھی ہو انیس سو ستاسی لے لے کر دوہزار تین تک اگر کسی کے دونوں ماں باپ سٹزنز ہیں تو ان کو ناغرکتہ ملے گی چاہے وہ مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں اور اگر دوہزار تین کے بعد اگر کسی ایک کسی کے ایک پیرنٹ یہاں پیدا ہو انڈین سٹزن ہو اور دوسرا illegal migrant نہ ہو تو اس کو ناغرکتہ ملے گی یہ اسام اکورٹ کے انترگتو دیا گیا تو یہ یا تو constitution of india یا citizenship act تو میں موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں اور گرہ منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو ہمارا سمویدان ہے اور یہ ہمارا قانون ہے کہیں دھرم کا یہاں نام ہے سٹزنزم سے جڑا ہوا اسی لئے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ناغرکتہ دھرم کے آدھار دی جا رہی ہے پیسہ کبھی ہوا ہی نہیں تو پہلا جھوٹ انہوں نے کہا ہے کہ it is non-discriminatory تو میں نے آپ کو سپشت روپ سے بتا دیا it is totally discriminatory دوسرا جھوٹ CAA has nothing to do with NRC Citizen Amendment Act کا NRC سے National Register of Citizens سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی چھوٹ کیونکہ امید شاہ نے خود اپریل 2019 میں کہا کہ پہلے CAA بھی آئے گا اس کے بعد NRC آئے گا اور 9 دسمبر 2019 کو امید شاہ نے لوگ سوہ میں کہا کہ Nationwide NRC آئے گا آفٹر پاسنگ the CAA تو پھر کہنا کہ CAA has nothing to do with NRC is the second lie دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ موجی جی کہتے ہیں دسمبر 22 ریلی میں ایک بڑی ریلی میں کہ since they came to power there has been no discussion in the NRC یہ تیسرا جھوٹ کیونکہ جون 20 2019 میں joint session of parliament آپ کو معلوم میں کہ جیسے شروع ہوتا ہے parliament ایک speech ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی راشت پتی جی کی وہاں speech میں یہ کہا گیا کہ government has decided to implement the NRC on a priority basis in areas affected by infiltrators تو موڈی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر presidential address میں یہ آپ نے کہا ہے تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ there has been no discussion on the CRC since we came to power 21 November 2019 میں عمید شان راج سبح میں بھی یہ بات کہی کہ NRC آنے لانے والے میں خود راج سبح میں کہا تھا اور کئی بار سوال جب پوچھے گئے منطری جب آئے اور عمید شاہ جی کیسے کہہ سکتے ہیں اور presidential address میں یہ بات کیسے رکھی جا سکتی ہے اگر اس کی discussion نہیں ہوئی ہو تو تیسرا جوت third lie اور چوتھا جوت NRC process is not legalized NRC has not been notified it's an absolute lie why because 2003 میں جب NRC adopt کیا گیا 1955 Citizen Act جو میں نے آپ بھی آپ کو بتایا اس کا ایک clause 14 small a ہے that talks of maintaining a national register of Indian citizens it's already in the law in 2003 when Vajpayee was in power and they establish a national registration authority under the RGI Act called the RGI Act and that authority will draft frame rules and a national identity card for each person each citizen of India will be given so اگر 2003 کے قانون میں یہ پرافزان already ہے اور وہ notified ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہو by through a gazette notification on July 31 2019 another lie it is notified gazetted this process will start from April 1 and NPR has nothing to do with the NRC اپنے آپ پہ جھوٹ ہے کیونکہ without the NPR there can be no NRC ہوئی نہیں سکتا یہ چھٹا جھوٹ ساتھ ماں جھوٹ no Indian has anything to fear آپ کو معلوم ہے کہ فقر الدین صاحب جو ہماری راشتر بدی رہ چکے ہیں ان کی family کے نام NRC میں نہیں تھے اور محمد سناؤلہ کارگل وار میں جن کو guarantee award ملا تھا ان کا نام بھی missing تھا اور ان لوگوں کے نام missing ہے تو ایک غریب آدمی کا نام missing ہوگا تو وہ جائے گا کس وکیل کے پاس جائے گا کہا جائے گا تیس دن میں اس کو یاشکہ ڈالنی ہوگی کون بنائے گا اگر یہ کاروائی یہاں سارے دیش میں چلتی رہی تو غریب تو غریبوں کے پاس اب کسی غریب ہندو پریوار کو پوچھو میں کسی اور بات نہیں کر ہندو پریوار کو کسی غریب کو پوچھو کہ آپ بتاؤ کہ آپ ناغرک ہو اس دیش کے نہیں تو وہ کیا بولے بولے ناغرک کیسے وہ کہے گا کہ میں ناغرک ہوں یا نہیں ہوں غریب کے پاس تو کوئی پاس پورٹ ہوتا نہیں ہے اور پاس پورٹ سے تو ناغرک پہ نہیں مانی جاتی تو کون سا کاغذ پیش کرے گا ناغرک دکھانے کے لئے تو اسی لئے یہ جو فراڈ اتر پردیش میں ہو رہا ہے یہ گریب ہندو پریوائروں کو پکڑ رہے ہیں ان کے پاک کوئی کاغذ ہے نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ناغرک دے دی ہندو وں اور ہم مینسٹر لائی نمبر نائن نو فورس یوز اگنس ڈیمونسٹریشن اٹھائیس لوگ اتر پردیش میں مارے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی فورس کا استعمال ہی نہیں کیا مطلب کہ ان کے گھر جلا دی شاپس جلا دی گئیں موٹر سائیکل جلا دی گئے گاڑیاں جلا دی گئیں گھر میں جا کر مارا کپڑے اتار کے مارا اور یہ کہتے ہیں کہ no force has been used for peaceful demonstrations 1893 Vivekanan جی said I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth close quote this is swami Vivekanan ji اب جن کے پاس Vivek ہی نہیں ہیں وہ swami ji کی کیا بات کریں تو یہ گرے منتری جی کے اور پردان منتری جی کے نو جھوٹ میں آج آپ کے سامنے رکھ اور آنکھ تیار ہوں Debate کے Rules and Procedures کیا ہوں ہم ایک دوسرے بحث کر کے بات چیت کر کر لیں گے اور اس کے بعد کھولے ہم debate ہو جائے اور آپ کے جو اس ت بھاشن ہیں واق ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے کیونکہ اصلیت یہ ہے کہ آج گیتہ گوپینات نے کہا ہے کہ IMF کہتی ہے کہ جو ہمارا rate of growth ہے وہ 4.8% ہوگا and she has also said that it is a drag on the global economy of the world economy so just as our growth is a drag on the global economy the actions of our prime minister and the home minister are a drag on democracy that is the reality of India do you know something that perhaps you don't know in India today in the age group of I think 20 to 25 in the year 2019 the unemployment rate is 63% perhaps you don't know this fact 63% the graduate unemployment people who are graduates this is the graduate unemployment rate 63% that is why children are out in the streets it is nothing to do ہی کرنا ہے تو جو آپ نے وعدہ کیا کہ ہر اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپیہ دیا جائے گا تو وہ پچاس ہزار کروڑ وہ یہاں دے دو نا اپنا وعدہ تو پورا کرو ہندوستان کی سمجھ سے آئیں یہ بھول چکے ہیں یہ ستہ کی سمجھ سے آئیں جانتے ہیں ستہ کیسے پانی ہے اور ستہ کیسے تولنی ہے so that's on the CAA the next thing is very very important this morning if you remember in Manipur the total strength of the assembly is 60 and the majority party has to have 31 the Indian National Congress got 28 the BJP got 21 they aligned themselves with I think the Nagaland people's party and the NPP and they took one person from the Congress and he got elected on the ticket then the day he was elected the next day he became a minister then an application for disqualification was filed against him and the speaker didn't decide that application doesn't want to decide that application so a writ petition was filed after a year so after a year the speaker gave notice after giving notice he again didn't do anything so a writ petition was filed in the High Court the division bench of the High Court or the judge of the High Court gave us very strong order saying that no speaker must decide this issue but I can't do anything because this matter is pending before five judges in the Supreme Court so only Supreme Court can decide so we filed a special leave in the Supreme Court I argued the matter about two weeks ago and the judgment came this morning and what does the judgment say it's not yet uploaded because one of the judges is not well but I'll tell you what the broad parameters of what I heard in court by Justice Nariman when he pronounced the judgment are these number one that the institution of the speaker has not worked to decide matters disputes relating to disqualification Parliament must now frame a law to have an independent tribunal and take away this power from the speaker Parliament has been advised to have such a law number three no speaker can delay deciding a matter and the delay can not be more than three months every disqualification application has to be decided within three months if there are some peculiar circumstances which do not permit him to decide within three months he must give reasons as to why he cannot decide within three months and they have directed the Manipur Speaker to decide the matter within three months and he says the judge said if he does not decide the matter we are free to come back to Supreme Court for seeking appropriate directions this means this means that the Tamil Nadu assembly also where the speaker has not decided will have to decide within three months it also means that in many other states where people have moved from one party to another and who have been made ministers and against whom disqualification petitions are pending including Goa will have to decide these matters in the next three months this will change the political scenario of India we are very happy and the Supreme Court has also said that it seems that the minority judgment in Kyoto Holohan seem to be right that their fears seem to be justified and that is why we need a change in the tenth schedule of the constitution regarding the tribunal to decide which tribunal to decide on issues of disqualification اور sorry کوئی آج Supreme Court نے ایک بہت مہتمپورن اور اتحاسک فیصلہ دیا ہے Supreme Court نے کہا ہے کہ یہ جو tenth schedule ہے جہاں disqualification کی یا چکائیں ڈالی جاتی ہیں اور سپیکر کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمارا یہ experience رہا ہے کہ اس بارے میں سپیکر صاحب ڈلے کرتے رہتے ہیں فیصلے نہیں دیتے سالوں سال گزر جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں آج کہنا پڑا ہے کہ کوئی بھی یا چکا disqualification کے لیے اگر سپیکر کو آتی ہے تو سپیکر کو تین مہینے میں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور اگر وہ تین مہینے میں نہیں کر سکتا تو اس کو خاص reasons دینے ہوں گے لکھت روپ میں کہ تین مہینے میں کیوں نہیں فیصلہ کر سکتا اور کیونکہ وہ tribunal ہے اس کے فیصلہ سبجیکٹو جوڈیشل ریویو اس کیس میں لگ بہت دو دھائی سال نکل گئے اور جو آپ کو معلوم ہے کہ منیپور میں ساٹھ میمبر کی اسیمبلی ہے وہاں اٹھائیس کانگریس پارٹی کو ملے تھے وہاں گورنر نے کانگریس کو انوائٹ نہیں کیا تھا کیونکہ جہاں ان کے گورنر ہوتے ہیں اور ہماری مجورٹی ہوتی ہے تو ان کو انوائٹ نہیں کرتے تو انہوں نے بی جے پی کو انوائٹ کیا کیونکہ انہوں نے الائنس پارٹنرز کے ساتھ کچھ الائنس پارٹیز کے ساتھ فیصلہ کر کے کہ پھر بھی ان کی کیول تیس بنتی تھی کیونکہ ان کے اکیس تھے اور پھر انہوں نے ایک کانگریس سے لے لیا جو منتری بنا دیا اور ساتھ اور لوگ پھر کانگریس سے جوائن کر لی تو ان کا جو دسکوالیفیکیشن پیٹیشن پینڈنگ تھا سپیکر فیصلہ ہی نہیں کر رہا تھا دو سال گزر چکے تھے حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ سپیکر کا ایٹیچوڈ گلت ہے اور اس کو فیصلہ کرنا چاہیے لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے معاملہ فائیو جزز کو ریفرڈ ہے تو پھر ہم نے سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کی اور سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے ایک سلا دیا ہے پارلیمنٹ کو کہ آپ ٹینڈ شیڈیول کو بدلیے اور سپیکر کی جو پاور ہے ان کے لے کر ایک انڈیپنڈنٹ ٹرائبنل پریزائیڈ اوور بائیہ سپریم کورٹ جج اور ہائی کورٹ جیف جسٹس ان کو پریزائیڈ کرنے دیجئے اور اس کے بعد یہ فیصلے جل سے جل پرامٹلی ہونے چاہیے اور یہ جو مائنورٹی ججمنٹ کیوٹو ہلوہن کی تھی لگتا ہے کہ جو ان کے فیرس تھے کہ یہ سسٹم کام نہیں کرے گا وہ صحیح تھے تو اس لیے ہم یہ سلا پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں بہت بہت دھنیواز آہا ہم اہا یا پتائی ہے کہ کہ ہمینیسٹر نے ایسی طویٹ معلوم ایک ہے کہ ہمینیسٹر کیا کہ ہمینیسٹر رہا ہے کہ ہمینیسٹر آندے ہمینیسٹر محیل اندور سلا ہمینیسٹر ایسی طرح ایسی طرح ہمینیسٹر ہمینیسٹر خطر تو سرکار سے پوچھئے نا کیوں نہیں وہ جاتے وہاں ہم سے کی پوچھ رہے ہیں آپ نے doit جانے کائے کٹ کے سوالی سے ڈیو مدون بن سوال کو بھی تیا Deshaunوں نے اس کا منظور最 بیرام بھی ج дис hats الفائی بن سوال کی لکڑیóg بھی benefited terminology IT رات قوار jaw وح�ی کی تکہا ہے طريقوں نےancenے د dém النیک جانے یہاں قید پانی مجھے لیے لیتا سبкраی مجھے لئے اسی قدرت اسی افتاد لیتا کچھ مجھے مجھے نپر آزار آن اپری 2020 اسل پرزیس بات چیز آر چیز آر چیز چیز آر ای CAA, it's only an act right, it can only be operationalized if you do a door to door remuneration under the NPR right, that starts only on April 1, so today that's not an issue, because nobody is not implementing or implementing the CAA there is nothing to implement, right before that there is already a matter pending, it's coming tomorrow in Supreme Court, now after the nine judges that matter will be heard, so all this is academic, all this is completely academic and we are trying to create a controversy out of nothing at this point, that situation is not a reason, and I am sure that something will be done to make sure that when the Supreme Court decides the matter, one way or the other, that will be the law of the country like the Ram Janam Bhoomi right, so once the Supreme Court declares the law, that's binding on everybody Sir Yes 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 I DES MAR hertz ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ جھوٹ آپ کے سامنے رکھے درم کے آدھار پہ کبھی ناغرکتہ دی جائی نہیں سکتی یہ برہم کی بات ہے یہ تو سچائی کی بات ہے برہم تو وہ پھیلا رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ درم کے آدھار پہ ہندوستان کا سمویدان کہتا ہے کہ آپ ناغرکتہ دے ہی نہیں سکتے میں نے آپ کو سب پرابدان دکھا دیئے پڑھ کے دکھا دیئے تو ڈسکرمنیشن آپ کر رہے ہو بھے آپ پھلا رہے ہو لوگوں کو آپ بھڑکا رہے ہو لوگوں کو آپ گمرا کر رہے ہو سنسد میں بیٹھ کے آپ غلط بیانی کرتے ہو اسطحے بولتے ہو اور ایسا اسطحے بولتے ہو جیسے کہ آپ سچ بول رہے ہو سنسد میں بھڑکا رہے ہو سنسد میں بھڑکا رہے ہو سنسد میں بھڑکا رہے ہو وہ پہلی اپریل سے شروع ہوگی اور تیس سپٹمبر تک چلے گی پہلی اپریل دوہزار بیس سے شروع ہوگی اور تیس سپٹمبر دوہزار تیس تک چلے گی وہ اب سمیں آیا ہی نہیں ہے تو سی اے اے تو اپنے آپ میں نہ کوئی اس کا ویروت کر سکتا ہے نہ اس کا کوئی وہ تو کیول سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈالی گئی ہے کہ یہ سمویدھانک ہے تو پروسیس تو سب شروع ہوگا جب سپریم کورٹ تیہ کرے گی سمویدھانک ہے یا نہیں ہے اس سمیں یہ چرچہ ہوگی بات ہوگی کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اگر اے سمویدھانک ہے تو سب رد ہو جائے گا اگر سمویدھانک ہے تو پتہ نہیں جنتہ کیا کرے گی یہ تو جنتہ کے اوپر تیہ ہے دیکھیں جب جنتہ کے من میں اپنی خود کی ناغرکتہ پہ پر پرشن چنوٹ جائے تو وہ ان کی زندگی کی کا سوال ہے اگر آپ کہو کہ آپ کا یہاں کوئی حق نہیں ہے رہنے کا تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی وہ آپ ہی جان سکتے ہو وہ گرہ منتری نہیں جان سکتے وہ تو نکال نہ جانتے ہیں لیکن ان کے اوپر کیا جس شخص کو آپ نے جس پولیس میں نے کپڑے اتار کر مارا وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے یہ لوگ نہیں جانتے تو جو آج کے دن ہندوستان میں واسطہ وکتہ ہے کہ ہندوستان میں ہر جگہ پہ یہ لوگوں کے دلوں میں بھے ہے فکر ہے چنتہ ہے کہ ہمارا ہوگا کیا ہمارے پاس ڈاکیمنٹ تو ہیں نہیں اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے اور یہ چنتہ ان پروٹیس کے دوارہ دکھ رہی ہے تو اس سرکار کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ چنتہ کے بارے میں کچھ کہیں لیکن یہ مون ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کر کے دکھائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو راجنی تک فائدہ ہوگا کیونکہ بنگال میں چناؤ آنے والا ہے تو سوچتے ہیں کہ بنگال میں فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد ایک دور پردیش میں چناؤ آئے گا اسام میں چناؤ آئے گا تو اسام میں تو بچارے ڈر چکے ہیں کیونکہ اسام والے تو ان کی بات مانے گے نہیں تو مطلب کے دی اسیو دی دی اس کانتری اسیو what are the priorities of this government are the priorities to uplift people out of poverty or are the priorities to get people involved in issues which will destroy their lives destroy their livelihoods when the economy is not functioning when unemployment at a such high level when our kisans are not getting anything and all that is being done is trying to get foreign investment even destroying the ordinary traders of this country because if online platforms increase at the levels trading at that level what happens to the kirana shop these are fears of ordinary people living ordinary lives with ordinary dreams what we have in this country are people high up who have extraordinary people who have realized their extraordinary dreams we just want ordinary people to realize their ordinary dreams and therefore we want these extraordinary people to look at the concerns of ordinary people whether congress is failing or not failing has nothing to do with what is happening at the national level right BJP is also completely failed in Delhi so when these protests are going on what else will these people do what do you think these people will do they will start sending notices to some other people also and then bring somebody else also see let them see the more important thing in this country is to deal with the concerns of our people and this is all diversionary tactics pahle apne actions decriminalize krena pahle apne actions apne sarkar ke action decriminalize kero us ke baad so chow thank you